اس لئے طلبہ کو یہ بھی سناتا ہے تو آپ اس کی طرف بھی توجہ دیجئے جدید کیا کیا اعتراضات ہو رہے ہیں اس لئے کہ ہمیں اب تقلیدی متعلق کے ساتھ تخلیقی ذہن بھی بنانا پڑے گا سمجھے یعنی ہمارے بڑوں نے جو لکھا ہے جیسے یہ بات خوب سمجھئے کہ موتزیلہ اس زمانے میں اٹھے تھے تو ہمارے بڑوں نے کتاب الایمان پر ان کے لئے ڈھیر سارے دلائل قائم کیے فرق باطلہ پر تزدید کرنے کے لئے خواری جہمیاں کرامیاں موتزیلہ ایسا باب حضرات میں کتاب الایمان میں سنا ہو گا تو وہ ان کے زمانے میں اس قسم کے فرق باطلہ تھے اور وہ ایسے ایسے اعتراضات کرتے تھے تو ہمارے بڑوں نے اس فریضے کی انجام دہی کے لئے یہ انتظام فرمایا اور اپنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار فرما کر اس کو بقید تحریر لائے تاکہ امت کو نفع آمد اب ہمارے زمانے میں جس قسم کے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات دینا عبدہ کام ہے تاکہ عبدی وقت تک بخاری بن سکو وقت تک مسلم بن سکو وقت تک خطیب بن سکو تو اس لئے وہ گسی پٹی باتیں متعلے میں رکھنے کے بجائے تحقیقی متعلے کا ذوق بنائیے محطت باتیں پڑھنے کی عادت بنائیے مستند معتمد متداول جو باتیں ہیں اس کو پڑھئے اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو آپ کے ادارے کو بہترین اساتیزہ کی ٹیم دی ہے ان کے رہنمائی میں اچھا متعلہ کی ہوئے پھر فراغت کے بعد متعلے کا اتنا وقت ملتا نہیں ہے بیوی ادھر سے اپنے تقاضے رکھیں گی بچے ادھر سے اپنے تقاضے رکھیں گے متعلقین منتصبین ابھی تو آپ کے کوئی بھی رشتہ دار کی شادی ہے یہ فریضہ کون نبھا لیتا ہے والدین لیکن جب آپ خود والدین بنیں گے تو آپ کو نبھانے پڑھیں گے وہ سب جھمیلے میں لگ جاؤ گے آپ تو کر پاؤ گے لیکن اتنا نہیں تو ابھی کا وقت مکمل پڑھنے پڑھانے میں لگاؤ دن میں کچھ وقت ذکر و اسکار میں لگاؤ اور تلاوت قرآن کی روزانہ عادت تلاوت دیکھ کر بھی اور نماز میں نماز میں بھی یہ وعدہ کرو کہ روزانہ نماز میں کمس کم پاؤ پارا پڑھیں گے پاؤ پارا وہ طبت یدہ اور قلو اللہ ترتیق کے ساتھ تو رمضان تک انشاءاللہ ہو جائے گا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا تیز دیوارا ساتھ